موسیقی امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان اشتیال انگیز بیان بازی کیا جنگ چھر سکتی ہے؟ راکٹ مین ایز رانی سویسائید میشن فرم سیلف صدر ٹرمپ اور امریکی فوٹبال ٹیمز کے درمیان تنازہ ایک پاکستانی امریکن سپاٹ لائٹ میں میرے حال میں ہر پاکستانی کو یہ ایسے کرنا چاہیے اگر کوئی بیگر شاہد خان کی جگہ ہو امریکی وزیر دفاع جم میٹس بھارت کے دورے پر ہیں جہاں آج وہ بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی سے ملاقات کر رہے ہیں امریکہ کی افغان پالیسی سامنے آنے کے بعد یہ میٹس کا پہلا دورہ بھارت ہے اس میں اب تک کن اہم موضوعات پر بات چیت کے گئے ہیں اس کی تفصیل ہم لیں گے نئی دیلی میں ہماری ساتھی ریتل جوشی سے جو اس وقت وزیریا سکائپ ہمارے ساتھ ہیں ریتل جم میٹس نے آج جو بھارت کی وزیر دفاع ہیں ڈیفنس منسٹر ان سے بھی ملاقات کی امریکہ کی نئی افغان پالیسی میں رول ہے بھارت کا تو دونوں ملکوں کے درمین کوپریشن کے بارے میں آج کیا مزید کلارٹی سامنے آئی ہے دیکھیں سہارا ایمپورٹن تھی وزیٹ اس لیے کیونکہ جب سے ٹرمپ آدمیسٹریشن پاور میں آیا ہے تب سے کوئی پہلی بڑی کیابنٹ لیول کی وزیٹ تھی انڈیا میں اور انڈیا میں بھی نئی دیفنس منسٹر جیسے آپ کے معلوم ہوگا انہوں نے چارج لیا ہے اور دونوں دیشوں کے بیچ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ٹائم سے نزدیکیاں بہت زیادہ بڑھی ہیں اور پچھلے سال ڈیسیمبر 2016 میں امریکہ نے بھارت کو درجہ دیا تھا میچر دیفنس پارٹنر کا تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ بیگراؤن میں رکھتے ہیں تو کافی ایمپورٹنٹ یہ وزیٹ تھی اور جب وہ پہنچے جن میکٹس یہاں پر تو نربلا سیتا رمن جو انڈیا کی دیفنس منسٹر ہے انہوں نے کہا کہ بہت سٹرونگ اور وائبرنٹی ریلیشنشپ ہے اور اس وزیٹ سے یہ ریلیشنشپ اور بھی زیادہ بہتر بنے گی جہاں تک مددوں کی بات ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں کہ military exercises جو امریکہ کرتا ہے بھارت کے ساتھ وہ maximum number of exercises ہیں تو اس میں ہماری بھارتی ریفنس منسٹر نے کہا بھارتی بھارتی ریفنس منسٹر نے کہ ان exercises کو اور زیادہ specialized بنانے کی اور ان کو اور آگے بڑھانے کی possibilities کو وہ لوگ اب explore کریں گے ساتھی ساتھ جو defense cooperation ہے دونوں نیشوں کی بیچ اسے بڑھانے کی بھی بات کی جارہی ہے کیونکہ امریکہ ایک leading supplier ہے cutting edge technology کا انڈیا کو اور وہ چاہتے ہیں کہ اس platform کو اور زیادہ بڑا بنائے جائے ساتھی ساتھ ایک جو important چیز پورے ریجن کے لئے important ہے سارا وہ یہ کہ افغانستان کا مددہ اس باتچیت میں اٹھا اور جو انڈین defense minister ہیں انہوں نے کہا کہ cross border terrorism انہوں نے discuss کیا اس پورے ریجن کی security کو discuss کیا پاکستان کا کہیں نام نہیں لیا لیکن بڑا clear ایک hint تھا جب انہوں نے یہ بات کہی کہ جو بھی nations terror کو as a state policy کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان کی accountability کو تیہ کیا جائے اس بات کو لے کر اس بات کی اہمیت کو انڈیا اور امریکہ دونوں سمجھتے ہیں وہی پر اگر آپ جن matters کو لے تو انہوں نے بھی کہا کہ جو safe havens ہیں terrorism کے ان کو برداشت نہیں ٹھیک لیکن اس کے علاوہ یہ بات بھی ہوئی کہ بھارت افغانستان فوجی نہیں بھیجے گا there will not be any boots on the ground اور یہ ایک بہت بڑی clarification تھی جو آج سامنے آئی ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان defense کے بارے میں آپ نے بات کی defense deals کی بھی توقع کی جا رہی ہے کیا یہ معاملہ بھی آگے بڑا ہے خاص طور پر technology کا جو exchange ہے defense میں جی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ بہت important یہ relations ہوتی جا رہے ہیں کیونکہ پچھلے سال ایک major defense partner کا status defense deals ہیں جیسے fighter planes ہیں ایف ایٹین ہیں ایف سکسٹین ہیں انڈیا کا کہنا ہے کہ اس کو تقریباً سو سے بھی زیادہ سنگل انجن planes کی ضرورت ہے چائنہ اور پاکستان کی طرف سے جو threats آتی ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو ایسے میں انڈیا کو قریب سو planes کی ضرورت ہے اور defense یہاں پر ایک بہت جو deals ہیں وہ بڑی important کیا ہے لیکن کیا بھارت جو چاہ رہا ہے وہ امریکہ نے کچھ کہا کہ وہ دے گا یا نہیں خاص طور پر technology کے exchange پہ امریکہ کی طرف سے hesitation ہم دیکھتے آئے ہیں جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں sharing کو لے کے تھوڑا hesitation تھا اگر آپ انڈین پرائیم منسٹر کو دیکھیں ان کا emphasis رہا ہے پچھتے کچھ ٹائم سے میکن انڈیا پر تو دو بڑی companies ہیں امریکہ کی ایک بوئنگ ہے اور ایک لاکھیڈ مارٹن ہے جو ایف ایٹین اور ایف سکسٹین fighter planes بناتی ہیں ان دونوں companies نے یہ بات کہی تھی کہ وہ انڈیا میں اپنی assembling units ڈال سکتی ہیں مطلب manufacturing کر سکتی ہیں اور کیونکہ ڈیل بہت بڑی ہے کئی billion dollars کی یہ ڈیل ہوگی تو ہو سکتا ہے اس پر کچھ بات آکے بڑے اور ساتھی ساتھ drones کو لے کیونکہ naval surveillance کیلئے drones کی بہت زیادہ ضرورت انڈیا کو ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان معاملات پر ابھی مزید باتچیت ہو سکتی ہے quickly ہمیں بتائے گا کہ افغانستان کا کل ایک بڑا business delegation بھی بھارت آ رہا ہے افغان چیف ایگزیکیٹیو عبداللہ عبداللہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کا تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے quickly جی آب دیکھئے بہت اگر میں یہ کہوں کہ اگلا جو پورا ہفتہ ہوگا وہ ایک افغانستان بیگ ہوگا انڈیا میں تو وہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا ایک بڑا business delegation آ رہا ہے ایک بہت بڑا mega trade and investment fair شروع ہو رہا ہے کل سے جو 30 ستمبر تک چلے گا ministry of external affairs اور USA یہ دونوں اس event کو facilitate کر رہے ہیں صرف عبداللہ عبداللہ نے چودہ بڑے ministers بھی ان کی گورنمنٹ کے آ رہے ہیں تو ایک طرح سے دیکھا جائے جس طرح آپ نے کہا کہ افغان ویک ہے اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس وقت بھارت میں افغانستان اور امریکہ دونوں کی ہی players موجود ہوں گے ریجن میں اپنا کوپریشن بنانے کے لیے ریتل جوشی thank you very much for this update اور صدر ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد گزشتہ کچھ مہینوں میں امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا نظر آیا ہے اور دونوں طرف سے اشتیال انگیز بیان بازی جاری ہے کیا یہ بیانات عملی صورت اکتیار کر سکتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے capital health پر ہمارے ساتھی ندیم یاکوب سے ندیم ٹویٹر سے لے کر اقوم متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہال تک دونوں جانب سے سخت الفاظ استعمال ہو رہے ہیں حالات کس سمت میں جا رہے ہیں گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ شمالی کوریا نے اگر اپنا رویہ نہیں بدلا تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اس کے بعد جو شمالی کوریا کے وزیر خارجہ جو نیو یو آک میں ہیں جنرل اسمبلی کے سیشن کے لیے انہوں نے بہت سخت رد عمل کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے جو صدر کے الفاظ ہیں یہ اعلان جنگ ہے اور انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا کی جو قیادت ہے وہ تمام آپشنز آپ نے سامنے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم حق رکھتے ہیں کہ امریکہ کے جو بمبار تیارے ہیں ان کو مار گرائے جائے اس کے علاوہ لیکن یہ جو بیانات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں سہرہ حق بھی انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ذرا پلے ڈاؤن کیا جائے ایک پریس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد شمالی کوریا جو کوریای خطہ ہے وہاں پر جوہری ہتھیاروں کو اس سے پاک کرنا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ اقتصادی اور سفارتی دباؤ ڈال کر یہ مقاصد حاصل کیے جائیں کچھ ایسی ہی بات جیمز میٹس نے کہی دورہ بھارت کے دوران انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہماری جو کوششیں وہ جاری رہیں گی ڈپلومیٹک جو چینلز ہیں ان کو ہم کھلا رکھیں گے اور سفارتی ذریعے سے ہم کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ حل ہو انہوں نے سلامتی کاؤنسل میں جو قراردادے منظور ہوئیں جن کے ذریعے شمالی کوریا پر پابندی لگائے گی اس کا حوالہ دیتے ہوئے بھی کہا کہ اس سے ایک دباؤ جو ہے شمالی کوریا پر بڑا ہے اس ساری جو صورتحال ہے اس کے بارے میں مختلف جو تجزیہ کار ہیں مختلف آراء رکھتے ہیں وکٹوریا یونیورسٹی نیوزیلنڈ میں پروفیسر آئی انٹرنیشنل ریلیشنز کے وین جیکسن میں ان کے ورڈز جو ہیں وہ کوٹ کرنا چاہا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ بے شک ابھی ہم جنگ میں نہیں ہیں مگر ہماری حرکات اور بیانات سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ ہو جائے اور ڈیٹرنس ناکام ہو جائے مگر دوسری طرف یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کے جو پروفیسر ہیں ٹی جے پیمپل وہ کہتے ہیں کہ شمالی کوریا کے بیانات کے باوجود شمالی کوریا جنگ نہیں کرے گا اور چین کی طرف سے جو بینکنگ اور اقتصادی تعلقات میں کمی آئی ہے مایا قدرتی گیس جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے اس کی سپلائی کو اس سے لگتا ہے کہ چین شمالی کوریا کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ شمالی کوریا ایک خطرناک کھیل کھیل رہا ہے اور دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ بات چیت پر آمادہ ہو جی ساکھی جی ندیم اور شمالی کوریا کے علاوہ گزشتہ امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کے بارے میں بھی واشنٹن میں تحقیقات جاری ہیں کیا اپ ڈیٹس ہیں اس بارے میں اب تک ابھی جو ہے وہ یہاں پر جیسا کہ پہلے سے ہم نے آپ کو ہم بتاتے رہے ہیں کہ انکوائریز ہو رہی ہیں مختلف لیولز پر جن میں دیکھا جا رہا ہے کہ روس نے آیا انتخابات میں مداخلت کی یا نہیں تو آج اس حوالے سے ایک جو ہیرنگ ہے وہ ہاؤس کی جو انٹیلیجنس کمیٹی ہے وہاں پر ہو رہی ہے جس میں سرد ٹرمپ کے ایک درینہ ساتھی جائیں روجر سٹون وہ پیش ہوں گے آج ان کی پیشی سے پہلے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ میرا اس مداخلت سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے علاوہ جو سینٹ کی کمیٹی ہے انٹیلیجنس کمیٹی وہاں پہ بھی ایک اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں جو سب سے اہم تحقیقات ہیں وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ہیں جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ایف ڈی آئی کے سابق ڈائریکٹر رابرٹ ملر اور دیکھا یہ جارہا ہے تیک یہ کرنا ہے کہ آیا روس نے انتخابات میں مداخلت کر کے انتخابات کے جو ریزلٹس تھے ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی یا نہیں ندیم یعقوب ہمیں واشنٹن میں ہونے والی اہم ڈالپنس کے بارے میں بتا رہے تھے تینکیو ندیم اور عراقی کردستان میں آزادی کے لیے ریفرینڈم کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے ابتدائی نتائج کے مطابق بہتر فیصد اہل ووٹرز نے گزشتہ روز ریفرینڈم میں حصہ لیا اور توقع ہے کہ نوے فیصد نے آزادی کے حق میں ووٹ ڈالا عراقی کردستان کے دار الحکومت اربیل میں تو جشن کا سما ہے جبکہ کرد اور عرب آبادی پر مشتمل تیل کی دولت سے مالا مال شہر کرکک سے بھی کرفیو ہٹا لیا گیا ہے لیکن عراقی مرکزی حکومت نے ممکنہ الہدگی کے لیے کسی قسم کے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے اور دوسری جانب ترکی نے عراقی کردستان کے قریب سرحد پر فوجی مشکیں کی ہیں اور اسے معاشی طور پر مفلوج کرنے کی دھمکی بھی دی ہے ریفرینڈم کے موقع پر ایران نے بھی کردستان سے زمینی اور فضائی آمد و رفت محتل کر دی اس وقت کرکک سے ہمارے ساتھ ہیں ویس آف امریکہ کی نمائندہ ہیڈر مرڈاک ہیڈر you have been spending your day to day with the military on the ground what is the security situation like well the initial threat of violence breaking out immediately after the ریفرینڈم was held has been ported nothing has happened so far today when I say I was with the military I was with two different groups one is the Peshmerga the Kurdish military the other was the Hajjad Shabi also known as popular mobilization units and some people refer to them as the Shia militia which has now been a regularized Iraqi force last night we heard that the Iraqi parliament authorized the Hajjad Shabi to go to Kirkuk and I'm right outside Kirkuk right now which is an area claimed by both Baghdad and Erbil they say here that if if that pretty much that didn't happen or at least if it did happen they any movement from Baghdad to Kirkuk stopped far away from the actual city however they also say it could be a self-fulfilling prophecy because we're hearing from Baghdad that the Shia militias are potentially attacking or going to attack the Kurdish Peshmerga forces the Kurdish Peshmerga forces aren't allowing regular Hajjad Shabi into the city and they're not going to stand for that forever either so it's creating a conflict so this so this is Heather Kirguk in the city this is the which is where Arab and Kurds abadi both of the here are tension here is a tension کیونکہ دونوں جانب کے جو فورسز ہیں ان کی علاقے میں موجودگی ہے اور پیشمرگہ فورسز یہ اللہ نہیں کریں گے یہ اجازت نہیں دیں گی کہ شیعہ ملشہ اندر آئے اور کسی قسم کی کاروائی کرے تو تینشن اس معاملے میں وہاں پہ ہے ہیدر given the response from the central government from Turkey from Iran are Kurdish leaders worried is there any tension over there there is tensions amongst the leaders here although so far they've been fairly quiet about it the hope from the Kurdish side is that a lot of the talk about what would be the results from the opponents of the referendum would stop after the referendum happened and perhaps that it was just talk and not action so Kurdish جو leaders ہیں وہ دیکھتا رہے ہیں کہ ایراق کی مرکزی حکومت اور اس کے علاوہ دوسرے ملکوں کی حکومتوں نے referendum کی سخت مخالفت کیا لیکن ان کو امید یہ ہے کہ referendum کے نتائج سامنے آنے کے بعد جو opposition ہے جو مخالفت تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی so ہیدر last but not the least when can we expect the results we have heard just last night that it would be 72 hours after the vote we're not sure if that's because they need that much time to count the votes or if they're trying to lessen the blow of referendum and getting the results which everyone expects it to be definitely a yes vote so نتائج آئندہ 72 گھنٹہ میں آنا کی توقع ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ووٹوں بھی گنتی ذرا سستی سے جاری ہے اور دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک دم سے ہی ریزلٹ بھی نہیں بتانا چاہتے اور علاقے کی صورتحال کو مزید ٹینس نہیں کرنا چاہتے ہیدر thank you very much for this update from Kirkuk اور سادر ٹرامپ اور امریکی فوٹبال ٹیموں کے درمیان جاری طرازے میں ایک پاکستانی امریکن بزنس ٹائکل ایک بہت عام کردار ادا کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے شو میں آگے چل کر اور پاکستان کے کرکٹ ٹیم سریلنکا کے خلاف دیس سیریز میں جا رہی ہے میس پاول حق اور یونس خان کے بغیر چیلنجز کیا ہوں گے اس پر ایک پیچر ریکورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاک کام پر جہاں دنیا بر سے تازہ ترین خبروں کی اپ ڈیٹس بھی موجود ہیں اس وقت ہم دیکھیں گے دنیا کے مختلف خصوصے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھل کیا ہمارے سیگمنٹ ورلڈ بیو میں اسرائیلی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک فلسطینی شخص کی فائرنگ سے تین اسرائیلی شہری ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا ہے مسلح شخص یہودی بستی میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا پولیس اینکاروں کی جانب سے روکے جانے پر اس نے فائرنگ شروع کر دی امریکی حماد یافتہ شامی باغیوں کے مطابق تیر الزور میں ایک آئل فیل پر واقع ان کے اڈے پر روسی فوج کے حملے سے ان کا ایک فوجی ہلاک ہو گیا ہے باغیوں نے چند دن پہلے ہی دائج سے اس اڈے کا قبضہ چھڑایا تھا روس نے اس دعوے کی تقدید کی ہے یمن میں حوسی باغیوں اور ان کے اتحادیوں اور سعودی ہمارتیافتہ یمنی حکومت نے شمالی یمن میں انقلاب کی 55 سالگرہ منائی اسٹریلیا میں ایک گھر کی دیواروں کے 20 چھتے بنا لینے والی شہد کی لاکھوں مکھیوں نے مالک مکان کو اپنے گھر کی دیواریں ڈھانے پر مجبور کر دیا خاتونے خانہ کو مکھیوں کی موجود کی قائم اپنے گھر کے باہر بڑی تعداد میں مکھیوں کے انے کی آواز سن کر ہوا چھتوں سے شہد کی برجن اور بوتنوں کے علاوہ 30 کلوگرام شہد حاصل کیا گیا ہے اور سارے جیسے ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ امریکی سردر ڈانلڈ ٹرامپ اور فٹبال کی کھلاریوں کے درمیان تنازعہ اس وقت امریکی میڈیا کی سرخیوں میں ہے اور سردر ٹرامپ نے حالی میں سخت زبان استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کھلاریوں کو ٹیم سے نکال باہر کرنا چاہیے جو بطا اور احتجاج قومی ترانے پر کھڑے نہیں ہوتے لیکن کھلاریوں کے بوسز یعنی ٹیم مالکان انہیں فائر کرنے کے بجائے ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس میں پہلا قدم اٹھایا ہے ایک پاکستانی امریکن نے تو شاہد خان وہ پاکستانی ہے جو اس وقت سپاٹ لائٹ میں ہیں اور اب سے تقریباً دو ہفتے پہلے تک تک قریباً صرف نو کھلاری تھے جو احتجاج کر رہے تھے اور پچھلے دو ہفتوں میں خاص طور پر صدر ٹرم کی یہ بہتی سٹرانگ سٹیٹمنٹ آنے کے بعد کئی سو کھلاری اس میں شامل ہو گئے ہیں بیس بال کے ایک پلیئر نے بھی کل رات اسی طرح میدان میں پہلی مرتبہ احتجاج کیا اور صرف پروفیشنل ٹیمز تک یہ لیمیٹڈ نہیں ہے یہ اب بہت سے بچے اور نوجوان بھی اپنی جو سکول کی کالیج لیول کی گیمز ہیں ان میں بھی اس طرح سے احتجاج کر رہے ہیں اور سارا ایشو یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے پلیئر کے پاس ہے وہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور کیا صدر اس استعمال کو تنقید کا نشانہ بنا سکتا ہے یا نہیں صدر بھی اپنے پوائنٹ پر ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ آج صبح ہی انہوں نے کچھ دیر پہلی ایک اور ٹویٹ کی اور اس میں یہی کہا کہ نیشنل فوٹبال لیگ جو لوگ اتحجاج کر رہے ہیں ان کی ریٹنگز بہت کم ہو رہی ہیں کیونکہ لوگ صرف یہ دیکھنے کے لئے گیمز دیکھتے ہیں کیا وہ قوم اترانے کا احترام کریں گے یا نہیں اور لوگ بٹے ہوئے ہیں لوگ وہ بھی ہیں جیسا آپ نے اس رپورٹ میں بھی دیکھا جو صدر ٹرمپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ بھی ہیں جو ان پلیئرز کا ساتھ دے رہے ہیں بارال ایک ایشو ہے جہاں پہ جو اس وقت ہیڈ لائنز میں ٹاپ پر ہے اور ہم اب پروگرام میں چلیں گے آج کے اس ہفتے کے ایڈوکیشن سیگمنٹ کی جانب اچھو جی امریکی تعلیمی اداروں میں داخلے کے تو بہت سے نوجوان خواہش مند ہیں لیکن یہاں پہ صرف اچھی مارٹ شیٹ ہی کافی نہیں ہے سٹوڈنٹس کو اپلیکیشن میں اپنی انفرادیت بھی ثابت کرنی ہوتی ہے اور سارا اسی لئے اب ایک ایسی ایپ ڈیزائن کی گئی ہے جس کی مدد سے طالب علم خود کو زیادہ تخلیقی انداز سے پیش کر سکتے ہیں اور یہ اب خاص طور سے ان غیر ملکی طالب علموں کے لئے فائدہ من ثابت ہو رہی ہے جو امریکہ میں پڑھائی کے لئے آئینا چاہتے ہیں اور وہ کیسے اس کا استعمال کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پیڑلین سٹال ورجینیا سے ایک ہائی سکون سینیا ہے انہوں نے کالجز میں اپنی پہلی درجی ورجینیا ٹیک نے اپلائی کیا میں خوش قسمت تھی کہ مجھے ایک ایڈمیشن آفسر کی جانب سے فون آیا کہ انہیں میری درخواست میں زینی کا پہلو پسند آیا داخلی کے لئے اپنی درخواست پر کام کرتے ہوئے میڈلین نے اس میں ایک سپارٹ دیکھا جو زینی کے لنگ کے لئے مخصوص تھا میں اس پر کلک کیا اور دیکھا کہ یہ بہت زبردست ہے جہاں میں اپنی تصاویر اور ویڈیوز ڈال سکتی ہوں زینی سیلیکون ویلی میں نوجوان آنٹرپینئور کے ایک چھوٹے سے گروپ کے ایک آئیڈیا سے شروع ہوا جوان جے سنگ اس کے بانی اور سی ای او ہیں مارا عظم تھا کہ اگر ہم اکیسویں صدی کے انداز میں کسی ایک طالب علم کو بھی اپنی کہانی بتانے میں مدد کر سکے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا اب اس پیٹ فارم کو امریکہ میں ایک سو اسی سے زیادہ کالجز استعمال کر رہے ہیں اور اب یہ یورپ میں بھی مقبول ہو رہا ہے کالجز کے لیے زینی ہزاروں طالب علموں میں سے صحیح اتخاب میں مددکار ثابت ہوتا ہے اس ساتھ زینی کے ساتھ مل کر داخلے کے کام کا تجربہ بہت خوش کبار رہا کیونکہ اس سے ہمیں طالب علموں کے بارے میں حقیقی انداز میں جاننے کا موقع ملتا ہے طالب علموں کو یہ اپنی صلاحیتیں اور منفرد شخصیت کو نمائے طور پر پیش کرنے کا ایک موقع دیتا ہے میں بنیادی طور پر حساب اور سائنس کو پسند کرتی ہوں لہٰذا میں مزامین میں اپنی شخصیت کا موثر طور پر اظہار نہیں کر سکتی مسکول سے بھار سپورٹس اور غیر نساب سرگرمیوں میں بہت زیادہ حصہ لیتی ہوں اس لیے میرے لیے یہ سیکشن بہت زیادہ ضروری ہے زینی ان غیر ملکی طالب علموں کے لیے بھی بہت ضروری ہے جو امریکہ میں پڑھنا چاہتے ہیں ان سے بہت مشافہ ملنے کا امکان تو اور بھی کم ہوتا ہے تو کیوں نہ انہیں یہ موقع دیا جائے کہ وہ ہمیں اپنی شخصیت کے بارے میں مزید کچھ بتائیں یا وہ چیزیں جس میں وہ تلچسپی رکھتے ہیں آپ کو زینی استعمال کرنے کے لیے صرف سمارٹ فون کی ضرورت ہوگی اس کے بانی کو امید ہے کہ اس سے مزید طالب علموں کو عالی تعلیم کا ایک موقع ملے گا پروڈیوسر ہیلینا جورجیوش کی ریپورٹ کی ساتھ اور امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون نے فوج کی مرین کور کی سخت ترین ٹریننگ مکمل کر کے انفرنٹری آفیسر کا درجہ حاصل کیا ہے ایک خاتون فوجی اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتی لیکن پھر بھی ان کا چرچہ ہر جگہ ہو رہا ہے تیرہ ہفتے کی تربیت مکمل کرنے کے بعد اب وہ چالیس فوجیوں کی ایک پلاتون کی قیادت کریں گی ان کے ساتھ تیرہ ہفتے کی مرین کور ٹریننگ میں ستاسی فوجی شامل تھے تو کوائٹ این امیزنگ لیڈی اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ میدان میں کیا جہور دکھاتی ہیں یہ تھا ہمارا آج کا ویو تری سکسٹی فیڈبیک کے لیے یہ ہمارے فیس بک پیج پر ایڈرس ہے facebook.com سلاش ویو اے اردو اور پھر ہم سے ٹوٹر کے ذریعے کنیکٹ کیجئے ہمارا ہینڈل ہے اب آپ سے کل شام ملاقات ہوگی بایدارہ کنیکٹ کیا موسیقی